بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات جو بہت زیادہ آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں اپلائے کرنے کے پروسس میں آپ کسی کے ساتھ بھی ہوں پاکستان میں پاکستان سے بہر جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ان باتوں کو اس ویڈیو میں باتوں کو سمجھ لیا تو ریکویسٹ کروں گا یہ ویڈیو ایسی ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ اکثر نہیں کرتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ بہت سارے پوائنٹ ہیں جو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی میں بہت ہی تھنٹک چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہونی چاہیے سب سے پہلے میں ایک پیغام دے دوں وہ یہ ہے کہ وٹس اپ کا جو ریپلائی ہے وہ سلو ہوا ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویک سے بہتر ہو جائے گا سٹاف جو ہے وہ لیف پہ ہے تو وہ انشاءاللہ آوٹ آف کنٹری ہے تو جیسے وہ جوائن کریں گے نیکسٹ ویک آ جائیں گے آپ پھر سپیر منگل تک تو ایورٹنگ ویل بھی فائن اور جو ٹیلیفون کالز ہیں جن کو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ پلیس گیارہ سے پانچ کے درمیان میں لینڈ لائن پر فون کر لیا کریں ان کا جواب مل جائے گا ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے سب وہ سب ٹھیک ہو جائے گا نمبر جو ہیں وہ سکرین پر بھی ہوتے ہیں نیچے سٹرپ پر بھی ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے اور سائٹ پر بھی آ جاتے ہیں آپ انہیں نمبر سے بات کی جگہ ان کے علاوہ ہم کسی نمبر کو قبول نہیں کریں گے مانیں گے نہیں اگر انہیں نمبروں سے کوئی بات ہو رہی ہے تو قبول کی جائے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ جو میسجز آئے وہ آئے کہ ہمارے پاس لینیا آ گیا ہے پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ ہمارے پاس آفر لیڈر آ گیا ہے پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ اس کے بعد اور یا ہمارے پاس یہ تمام چیز آگئی جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو تو اس کے بعد پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ تو یاد رکھئے گا کہ لینیا آج اور آپ ہمیں کہتے ہیں چیک کر کے دو چیک کرنے کا کام جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی لینیا کو یا کسی آفر لیڈر کو فیک کہیں آپ دیکھیں اگر کسی نے یورپ سے یا کینیڈا سے آفر کیا ہے لیٹسے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو اس کو ہم کیسے مطلب ہم کیسے کہیں کہ یہ جھوڑ بول رہا ہے کیونکہ ہو سکتا کیا ہو سکتا نہیں کیا ہو تو ہمارے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے ہم وہ کمپنی نہیں ہیں ہم وہ آثورٹی نہیں ہیں اور ہم ایمبیسی نہیں ہیں ہم کانسلیٹ نہیں ہیں اور ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے صحیح ہے لیکن آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ایجنٹ نے کہا ہے کہ آپ اپلائی کریں اس کے بعد تین مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو ہم روانہ کر دیں گے تین مہینے میں آپ کو کینیڈا روانہ کر دیں گے اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس نے پھر کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کو نہیں پڑا اس کو بس وہ معلومات نہیں ہیں جو آپ کی اوفیشل ویب سائٹ اناؤنس کرتی ہیں یا جو وہاں سے ہمیں ای میلز آتی ہیں وہ لنک ہی نہیں ہے یا وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے یا اس کا بس لائیسنس ہی نہیں ہے ایسے کوئی معاملہ ہے اگر ایسے کوئی معاملہ ہے تو اس کو آپ بتا دیجئے گا کہ تین مہینے میں آپ کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس کا پروسسنگ ٹائم ہی چھ مہینے کا ہے تو وہ پہلے کیسے کر لے گا اور پھر یہ ہر ملک میں الگ الگ ہے یعنی کہ پاکستان کا الگ ہے دوبائی کا الگ ہے سعودیہ کا الگ ہے یورپ سے الگ ہے ہر جگہ سے الگ الگ ہے اس نے کیسے کہہ دیا کے درمیان جب سب کچھ بند ہو گیا تھا تو اس وقت امیگریشن بند نہیں ہوئی تھی کانیڈا کی تو اس میں یہ واقعات کچھ واقعات ہوئے تھے ہمارے سامنے اور وہ صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے جن لوگوں نے سن لی وہ بات میں نے تو کہی بھی نہیں یہ ڈال لیا گیا تھا میں کہوں گا تو لوگ ایڈوانٹیج نہیں لے لیں تو وہ یہ ہوا تھا کہ کوئیٹ کے درمیان کچھ لوگوں کے بائیومیٹرک وہ نہیں کرنے وہ کہا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی بائیومیٹرک پاکستان میں نہیں ہوں گے دنیا بھر میں ایک بہت جگہوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے بائیومیٹرک کو منع کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بائیومیٹرک کینیڈا میں لیے گئے تھے یہ ایڈوانٹیج اب ایڈوانٹیج کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں مگر ایسا ہوا تھا تو وہ میں کوئی انفرم کر دوں وہ بہت ہی کم وقت کے لیے تھا اور اب ایسا نہیں ہوگا سارے کے سارے بائیومیٹرک پاکستان میں ہوں گے اور بائیومیٹرک کے بغیر نہیں ہوتا کیس جو آپ کو کہتا ہے کہ بائیومیٹرک آپ کو بعد میں ہو جائے گا تین مینے بعد چھ مینے بعد یا سال کے بعد یا جانے سے پہلے تو وہ فراود والا معاملہ ہو رہا ہے بائیومیٹرک بہت ضروری ہے کہ اس میں ہو جائیں ایک اس میں اور چیز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ایجنڈ نے تو میڈیکل بھی کروا دیا اب تو بڑا سچا میں لگ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے میڈیکل سٹور کہہ رہا ہوں میڈیکل سٹور ہی مان لیجیے میڈیکل سینٹر گیا اس نے میرا میڈیکل کیا اس نے مجھے لٹایا میرے دل پہ مشین مشین پھری میرا دل چک کیا یہ وہ اور اس کے بعد تھوڑا سا خون بھی لیا اور پھر جو ہے پچیس ہزار کا بل میرا بن گیا دیکھیں یہ جو ہے نی میڈیکل یہ جو پیپر آتا ہے میڈیکل کا وہ الگ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا میڈیکل یعنی کہ یہ میڈیکل کا جو فیز جس میں آپ بتا رہے ہو یہ میڈیکل فراڈ بہت زیادہ ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ یوں ہوتا ہے کہ میں آپ کو کلائنٹ دوں گا اور آپ نے میڈیکل کرنا ہے میڈیکل ہونا نہیں ہے بس خالی مشین مشین مار لینا یہ وہ کر کے خون نکال لینا مانگر خونہ کچھ کرنا نہیں ایک پرچہ پرچہ بنا دینا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے بیس سیزار روپے جانے تو آپ پاس ہمیں بانٹ لیتے ہیں یہ چلتا ہے یعنی کہ ہم نے آپ کا میڈیکل بھی کروا دیا بس اب آپ بہت قریب ہیں اڑنے کے بہت قریب ہیں اب معاملہ ایک اور سوال کمیچے آپ کو پہلے ریپلائی کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو منع کر دیا کہ آپ چکی نہیں کر سکتے جی ہم چک نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں ہمارے پاس تو جو ہے وہ معلومات نہیں ہیں مطلب میرے پاس لیمیا آگیا ہے یا میرے پاس جو ہے وہ اوفر لیٹر آگیا ہے یا کوئی بھی آپ ڈیمانڈ کہہ لیں آگئی ہے اندازہ لگائی یہ کہ میں نے خود پوسٹ دیکھی ہے کہ کینیڈا کو بارہ سو لوگ چاہیے یا کینیڈا کوکوکولا کو دو ہزار لوگ چاہیے یعنی اور پھر ایک اور بک آتی ہے خادمین چاہیے ہج کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا آتی یہ فیس بک پہ ہوتا ہے اکثر اوقات تو وہ لوگ کون ہیں میں نے اپنے بھی پندرہ بیس کارڈ دیکھیں جو آپ لوگ کو دی جارہ ہوتے ہیں کوئی حاجی کیسر خان لگتا ہے کوئی کیسر خان کچھ اور بڑھا دیتا ہے کوئی ملک کر دیتا ہے کوئی رانہ کر دیتا کوئی جٹ کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں بھی لگا دیتا ہے نام بھی ہمارا کمپنی کا لگ دیتا ہے لیکن آپ بھی سمجھ دار ہیں بہت سارے لوگوں نے ایسے کارڈ سے شیئر کیے اور ہم نے ایف آئی کو دے دی دی ایف آئی ایف آئی جانے جو بھی کار بائی کر دی لیکن لیکن آپ لوگ انہی نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں ان کارڈ کے اوپر ایک بات تو بڑی زبردست تھی کہ نمبر ہمارے نہیں تھے یہ تو کم اس کم تھا انہوں نے ہمارے نام کی ایمیل تو بنا لی تھی لیکن وہ ہمارا نمبر تو نہیں لے سکتے نا زائر سی بات اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے لے مان لی جیے کہ آپ کے پاس ایک آفر آگیا اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم نے منع کر دیا ہے ہمارا منع کرنا مسلحت ہے اور جانتے ہم سب کچھ ہیں لیکن مسلحت منع کرتے ہیں آپ نے کونسلیٹ کو کہا کونسلیٹ ان کو پتا ہی نہیں کہ کس طریقے سے آفر دینی ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ کس پیپر پہ آتا ہے اس کا فارم نمبر کیا ہے یہاں کسی کو نہیں پتا میرا کسی سے مراد یہ ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جس فارم کے اوپر کمپنی کا ایڈریس ای میل ایڈریس فون نمبر سب کچھ نکال کر آپ وہاں پر اپنا جو آفر لیٹر ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کمپنی اس بات کو انڈوز کرتی ہے کہ مجھے جو آفر دی گئی ہے وہ اصلی ہے اگر وہ کہہ دے کہ یہ اصلی ہے تو آگر بڑھ جائی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ میں کم از کم کوئی آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ بی سال پہلے کی ہم نے شروع میں اس ہیس کو کیا کہ ہم لوگوں کے جو ڈاکومنٹس بھیجتے تھے اور چک کرواتے تھے جواب نو میں آتا تھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ کیا جن لوگوں کو یہ ساتھ نے مہربانی کی ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کو یہ ڈاکومنٹ دیئے تھے جہاں ان کو پندرہ پندرہ بیزنس لاکہ آسرہ تھا انہوں نے سب کو ہمارا نام دیا ہمارا نمبر دیا کہ بھئی یہ ہیں یہ ان کا نام ہے یہ ان کا آفس ہے انہوں نے کہا یہ فیک ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے لیے ہوا یہ کہ ایک مخصوص مہینے کے اندر اتنی دشمنی ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے پروپرلی آگئے لڑنے کے لیے اور کئی پارٹی آگئی ایک گروپ بن گیا ہمارے خلاف اور وہ ہمارے خلاف وہ آگیا الحمدللہ اللہ کی ذات ہے اور پھر وہ کچھ کر تو سکتے نہیں جھوٹی ہوتا سچ سچ ہوتا ہے لیکن ہم نے اس مہینے میں بہت ساری میٹنگز کرنی پڑی بہت ساری بحث کرنی پڑی اور انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ بھائی صاحب آپ بیچ میں آ کیوں رہے ہو آپ کیوں کر رہے ہو یہ آپ کا کام نہیں ہے وہ کانسلیٹ سے وریفائی کر لیں وہ کمپنی سے وریفائی کر لیں آپ بیچ میں مت آؤ تو یہاں پر ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ ٹھیک ہے یہاں تک بات صحیح ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ایسا جب ہم کہتے ہیں جن کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں وہ لوگ میسیوز کرتے ہیں اس لیے ہم وریفائی نہیں کرتے ہم وریفائی نہیں کرتے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سسٹم ہے ایک ذابطہ ہے جس کو آپ کو فولو کرنا چاہیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ